یہ اس کا فرنٹ ہے اسپشنال اولوگ ہے بائیومیٹر ماشین جو تکے بیٹھنے کی کوئر ریسپشن کافی سندر اور کافی لگزار میں نظر سر کا آفیس ہے ڈائریکٹر آفیس ہے یہ سویدہ ہم نہیں ہونے دیتے پیرنٹس میں آپ پر فوڈ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ پر چھولے ہیں ملائک اکتا ہے ڈال ہے چاوال ہے لسکی ہے گیمنگ ایریا ہے یہاں پر جیم بغیرہ یہاں پر انکلوڈ ہے بڑی 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 دیکھ سکتے ہیں پوری دیوار جو ہے اس پر ہوں گا یہ ہے بگوان گانیش جی سرسواتی اس کے ساتھ میں ہی بجرنگ بلیس پر یہ بیڈ ہے اور بہر سندر اور الٹیمیٹ گیلری ہے جو تیریس گارڈن ہے جو نظ در کو بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں سوچ کو بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں دشاؤ کو بدلو تو کنارے خود بہ خود بدل جاتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں ایک بار پھر سے آپ کو لگزیری ہسٹل کا ٹرک کروانے والا ہوں جو کی لینڈمارک میں استحت ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا کیونکہ یہ آپ لینڈمارک میں ستڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کی پلاننگ ہے کہ آپ کو لگزیری ہسٹل میں رہ کر ہی اپنی ستڈی کو کمپلٹ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ایلپ پھول اور انفرمیٹیو ہونے والا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جس لگزیری ہسٹل کا ہم ٹرک کروانے والا ہیں اس کا نام ہے بیل ریزیڈنسی جو کی لینڈمارک میں استحت ہے اور بیل ریزیڈنسی کا جو راجیو گاندینگر والا کیمپس ہے اس ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ اس پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو لینڈمارک کا جو بیل ریزیڈنسی کیمپس ہے وہ ایلن کی جو سمیق بیلڈنگ ہے اس کے جسٹ پاس میں 30 سیکنڈ میں آپ اس ایلن کی بیلڈنگ میں کیمپس میں آپ ہو سکتے ہیں تو دوستو بنے رہیے لاستہ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا ہسٹل کا ٹور کروانے والا ہوں جو کی لینڈمارک میں استحت اور کافی ہر وہ چیز دکھانے والا ہوں جو کی اس لینڈمارک میں آپ کے لیے پروائیڈ کر دی جائے گی ہسٹل والوں کے دوارا میرے آپ کی ہنسٹل اور پی جیسے لیٹیڈ کیسی پکار کی کوئیریز ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں محسس کر سکتے ہیں واتسپ پر آپ کو ہر کوئیریز کا جواب دیا جائے گا جو بھی آپ کی پروبلم ہے اس کو شول کرنے کی کوشش کی جائے گی دوستو کوٹا اور کوچنگ سے لیٹیڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیو بلوگ تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو جس میں میں آپ کو پورا بی ایل ریزیڈنسی کا کیمپس دو کرواتا ہوں ہر اس فیسیلیٹیز کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو کی کیمپس میں اویلیبل ہے دوستو یہ ہے بی ایل ریزیڈنسی والا رین مارک کا ہوسٹل جو کی آپ کو دکھائے دے رہا ہی یہ اس کا فرنٹ ہے کیونکہ آپ کو دکھ رہا ہے آپ دکھ سکتے ہیں کافی لگزیری ہوسٹل ہے جو کی بہتی بڑا ہے بہتی ultimate بار سے دکھ رہا ہے شاید ہو سکتا ہے اندر سے بھی ultimate نکلے گا اور ہو سکتا ہے اس کا experience کا پیچھا رہے گا تو میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بار کا gate ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور اس کے پاس میں ہی چلتے ہیں اور اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اندر آ چکے ہم اور یہی پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں کا reception والا بلوگ ہے اندر کیا ہے اندر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ultimate لگزر ہی ہے اور سب سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا اسی کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں پر biometric machine جو کی student کی entry اور exit کے لیے کافی help people ڈیتی ہے thumb کا use وغیرہ یہاں پر کے جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ just right side میں آپ کو ملے گا یہاں پر reception جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سر یہاں پر بیٹھے ہوئے جو کی یہاں پر آپ کی جو بھی inquiry اس کے لیے آپ کا help کریں گے پوری ground floor پر تھوڑا آگی چلتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیسٹ کے بیٹھنے کی places ہے جہاں پر گیسٹ وغیرہ بیٹھ سکتے ہیں اور اسی کے پاس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو reception ہے مطلب ایک reception کے علاوہ ایک اور reception ہے دو reception ہے ٹوٹل اس والے ground floor پر اور دیکھ سکتے ہیں یہ ground floor والا بلوگ ہے کافی سندر اور کافی لگزر ہی ہے جیسا کہ آپ کو دیکھائی درہا ہے لائٹنگ وغیرہ یہاں پر لگی ہوئے بہت ہی ultimate درشیہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آنے کے بعد میں یہاں پر ground floor میں جسٹ left میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا manager کا room جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ manager room ہے جہاں پر آپ کی in-depth بھی queries ہے اس کا جہاں پر soul out کرنے کی کوشش کی جائے گی manager sir کے دوارا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں manager sir کا office ہے اس بیل residency کے اندر manager کے office کے پاس جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹر کا room جس میں میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر office ہے جو کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جہاں پر جو ڈائریکٹر اور ان کے جو assistant manager ہے وہ بیٹے ہوئے اس جسٹ پاس میں ہی parents بھی بیٹے ہوئے انکواری کے لیے sir کچھ کہنا چاہیں گے آپ بیل residency کے بارے میں ڈیل residency ڈیل ڈی لیبل پر ایک ایسی سنسطہ بنی ہے اور بننے جاری یہ بڑی سنسطہ جس کے انترگت بچوں کا پونڈ روپ سے بہت اچھے سے دھیان رکھا جاتا ہے اچھی facilities دی جاتی ہے بچوں کو ساری facilities food ہے وائ فائی ہے لانڈری ہے اس کے علاوہ pick and drop ہے اور doctor's facility ہے medical facility ہے اس کے علاوہ parents کا بھی یہاں پہ بڑا اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے ان کے لیے اسٹے کے لیے الگ سے ہم نے جگہ بنا رکھی ہے اور بچوں کو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ کوئی بھی یعنی کی اے صوبیدہ ہم نہیں ہونے دیتے بہت اچھے سے ان لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں پیل کے اسی بلوگ میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا لگزری سینے آپ پر ہے اور اسے کے دستے پاس میں ادھر میز کا ایریا ہے اور اسے کے دستے پاس میں بات کرے تو اسپورٹس اور جم مالا ایریا ہے اور اسے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے لیفٹ بغیرہ جس کا یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ اور اسے کے پاس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر سیڈیا بھی لگ ہوئی ہے اوپڑ جانے کے لیے دوستو یہ ہے بیل ریزیڈنسی کا میس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لگزری ہے اسٹوڈنس میں آپ پر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹس میں یہاں پر فود لے سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سین ہے اور یہاں پر آج کے کھانے میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھولے ہیں ملائک اکتا ہے ڈال ہے چاوال ہے یہ لستی ہے اس کے لبا پاس میں پاپڑ ہے سڈاد بگرہ سٹائب سے یہاں پر ہرینجمنٹ ہے یہاں کا ہے گیمنگ ایریا جسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے گیمنگ ایریا ہے یہاں پر پیچھے اس کے جم وغیرہ انکلوڈ ہے اب یہ جم وغیرہ یہاں پر انکلوڈ ہے بڑی بڑی مشینے لگی ہوئی ہے اس والے بلوگ میں ہی سپورٹس ایریا کے پاس میں یہ جم والا بلوگ بھی ہے کافی بڑی بڑی اور اچھی مشینے لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لگزیری اور شاندار سین یہاں پر ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہی یہ آپ کو دکھاتا ہوں ہسٹل میں سٹوڈینٹ کے روم کا ٹور کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوڈینٹس کا روم ہے اور اس روم میں دکھانا چاہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جو بلکل ان کے جو گولس وغیرہ وہ بھی یہاں پر لیکھ سکتے ہیں ایمز جمو ان کا گول ہے گول کے نیچے ہی ان کے کہیں سارے اسٹیکل لگے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو سیڈیا ہے اور یہ ان کا گول ہے ایمز جمو دیکھ سکتے ہیں پوری دیوار جو ہے اس پر ان کو انہوں نے اپنے الگ الگ چارٹس وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایمز جمو انہوں نے پوری جو بطلب روم ہے اس میں جتی بھی دیوار وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ایمز جمو اس ہی کے پاس میں لکھ رہا ہے ایمز جمو اس پرکار اسٹوڈینٹ نے جو اپنا پورا روم ہے وہ بنایا ہوا ہے کافی ہی ultimate طریقے سے بنایا ہے اور اس کی پاس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈرو ہے ڈرو کے پاس میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے ہی آ گیا ایمز جمو اور اس کے نیچے لگی ہوئی ہے سارے فور میلو کی چھوٹی چھوٹی چھٹیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کا روم انہوں نے پورا نیو کہہ سکتے ہیں آپ اور اسی کے پاس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بورڈ جو انہوں نے سی لے بس بغیرہ اس میں لکھا ہوا ہے ریوزن کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ سے روم پورا بنایا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کافی مطلب پورا نیو سمجھ سکتے ہیں آپ کی جتنا پیسہ دیا ہوگا نا بھائیہ نے پورا وصول کیا جا رہا ہے یہاں پر اور بہت اچھے سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں کافی پڑھنے والے بھی لگ رہے ہیں جس پرکار سے انہوں نے پورا روم بنایا ہوا ہے اس کے اکوڈنگ اور اس ٹائپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھانا چاہوں گا یہ ہے بھگوان گھنے جی اور یہ ماتا سرسوٹی اس کے ساتھ میں ہی بھگوان بھجرنگ بھلی اس پرکار سے بھگوان کا انہوں نے سارا لیا ہوا ہے جو کی پوزیٹیو انرجی کے لیے کافی جروری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے اور یہیں پر ان کی بکسی کی میں کنڈیشن بھی دیکھانا چاہوں گا لال پیلی نیلی سب ترکی سے انہوں نے پوری ان کو بلکل موڈیفائی کیا ہوا ہے آپ کو دیکھانا چاہوں گا آپ کو اس روم میں ملے گا اونر کے دوارا یہ یہ آپ کو ملے گی ٹیبل ملے گی یہ چیر ملے گی تو جو کی فرنیچرڈ ہے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیڈ ہے اور بیڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ لائن چاہیی کافی ساری بکس وغیرہ رکھی ہوئی ہے پورا مطلب پیسہ وصول والا یہ روم بنایا ہے وہاں نہیں پر آپ پر نہیں پر آپ کو مل جائے گی یہ بکس رکھنے کی اور اس کے پاس میں ایسی وغیرہ ہے یہ پردے وغیرہ لگے ہیں اس کے پاس میں یہ علماری ہے آپ کو سمان ہو رکھنے کے لئے فریز وغیرہ بھی انکلوڈ نہیں ہے اس میں بوڑ وغیرہ مل جائے گا اس طائف سے پورا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہی آپ کو دکھانا جاؤں گا میں انکلوڈ لیٹ بات بھی آپ کو دیکھانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ باتیں یہاں پر یہ امرر وغیرہ ہے یہاں پر یہ وسیل لگا ہوا ہے یہ یہاں پر ویسٹر جو سیٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گیجر وغیرہ یہ یہاں پر شاور وغیرہ اور اسی کی علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ سے کافی لگزری اور اچھی فیسلیٹی والا ہی آپ کو لیڈ بات مل جائے گا جو کی کافی اچھا ہے بیل ریزیڈنسی بہت بڑی ہے یہاں پر ہر چیز آپ کو کھان نہیں وہ ٹائم پر ملے گا ہر چیز بڑی ملے گی روم کی کلینلیس اچھی سے رہتی ہے صبح رو جا کے کمرا ساف کر دیتے ہیں اور ایلن سے بلکل جس پاس میں ہے بلکل بچے کو زیادہ دکھت نہ ہو جانے کے لیے ایلن میں ایلن آرام سے وہ جا سکتا ہے اور آرام سے باپس آ سکتا ہے اور یہاں پر ڈسٹربینس بھی کوئی نہیں ہے بلکل بچے اچھے سے پڑھ پا سکتا ہے اور کوئی بھی ڈسٹربینس ہوتی تو وہ ان کا کمرا چینج کرا دیتے ہیں دوسرے بچے کو دکھت نہ ہو یہاں پر پڑھنے میں یہاں کی گیلری ہے جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے کافی لگزیری گیلری اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی گیلری میں یہاں پر موٹیویشن کے لیے لگا لگ آئیڈیلز کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیلری ہے ایک گیلری کے پاس میں ایک اور گیلری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سندر اور ultimate گیلری ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے شاندار طریقے سے لگزیری ہوتیل میں لگزیری گیلری آپ کو دکھا رہا ہوں ہیں دوستو حسطل کے لاسٹ والے فلور پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ یہاں کا تیریس گارڈن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لگزیری ہے اور بہت سندر دکھائی دے رہا ہے یہی پر اسٹوڈنٹ ایوننگ کے ٹائم اور مورننگ کے ٹائم بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے بیٹھنے کی وستہ ہے پوری پورا ریجمنٹ اور اسی کے پاس میں دکھانا چاہوں گا بلانٹیشن وغیرہ لگ رہا ہے اور یہی سے پاس میں آپ کو ایلن کی جو سمجھ بیلڈنگ ہو پوری پوری دکھ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جسٹ کلوز میں ہیں یہاں پر ایلن کی سمجھ بیلڈنگ جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کیمرے کے اندر